70 سال تک ایگل کومل ہوتا ہے جب یہ 40 سال کا ہوتا ہے تو چونچ ٹیڑھی ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے شکار نہیں کر سکتا اس کی پنک اتنے بھاری ہو جاتے ہیں کہ اس کو اڑنے میں تکلیف ہوتی ہے پیر کے ناکھون ٹیڑھے ہو جاتے ہیں اب اس کے پاس چوائس ہے کہ 40 سال کے بعد مر جائے کیونکہ اڑ سکتا نہیں شکار پکڑ نہیں سکتا کیونکہ پیر کے ناکھون خراب ہو گئے ہیں اور پکڑ بھی لیتے چونچ سے اس کو مار نہیں سکتا لیکن میں آپ کو بتانا چاہوں گا پرکرتی سکھاتی ہے کہ ایگل ایسا نہیں کرتا 40 سال کے عمر میں ایگل اپنے ایریہ کی سب سے اونچی چھوٹی پر چلا جاتا ہے اور جو چونچ ہے اس کو سامنے والے پتھر پر مارنا چالو کرتا ہے جب چونچ پتھر پر مارے جاتے ہیں تو پیڑا ہوتی ہے اور وہاں پیڑا سہتا ہے پتھر پر مارنے سے خون نکلتا ہے لہو لہان ہو جاتا ہے درد اس سے مر رہا ہوتا ہے لیکن مارتا رہتا ہے اور چونچ کو توڑ دیتا ہے سیم کہانی ہے جو پیر کے ناکون رہتے ہیں اس کو شیلا کے اوپر رگڑتا ہے رگڑ رگڑ کے رگڑ رگڑ کے توڑ دیتا ہے لیکن ہر ایگل کی زندگی میں ایسا دن آتا ہے جیسے چونچ نکلتی ہے